بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تین سال آپ کی نبوت میں جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا میسیج کیا تو اس کی صورتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اب ہم صورہ نوح جو سیونٹی ون صورت ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت اور دعوت اس کے دو پہلو لگتے ہیں ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بھی یہ دعوت میں یہ یہ سٹیپس آئیں گے اور دوسری بات یہ کہ جو قریش کے لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے انہیں بھی صورت حال سامنے آئے کہ اچھا جی فیوچر میں یہ ہوگا اور جو ایمان نہیں لائے تو ان کو بھی پتا چلا کہ ہسٹری میں یہ واقعہ ہوا تھا تو تمہارے ساتھ بھی یہ ہونے لگا تو اب اس کے لیے یہ دیکھئے کہ ون ٹو ٹو ٹوئنٹی ایٹھ آیات ہیں جو کہ حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر ایک وارننگ ایسی وارننگ دی گئی اور اسی طرح کی آپ پڑھ چکے ہیں صورت الفتح میں اور صورت توبہ میں کہ ریزلٹ یہ آ بھی گئے قریش کی یہ اب ہم لوگوں کے لیے قریش پہ تو ایکچولی واقعہ پھر ہو گیا بلکہ پورے عرب کے لیے پھر یہ ہوا اس کے ساتھ ساتھ پھر زیادہ مناسب ہوگا سورہ حود کی یہ کچھ آیات 36-49 کو پڑھ لیں جس میں حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ریزلٹ وہ ہے اور پھر تو یہ ہوا کہ حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے سام حام اور یافس یہ تینوں بیٹے ایمان لائے تھے تو انہی کی نسل اور ٹھیک ہے کچھ اور بھی جو ایمان لائے ہوں گے لوگ تو انہی کی بھی نسل وہ انہی کا حصہ ہی بن گئے اور بنتے بنتے اب اس وقت جو انسانیت موجود ہے اس میں سام ہام اور یافس کی تین قسم کے انسان ہیں اس وقت میں آپ کو پوری ڈیٹیل ارز کروں گا بڑا انٹرسٹڈ ایریا ہوگا آپ کے لئے ایک یہ پرانی ہسٹری ہے میرا اندازہ ہے کہ یہ اراؤنڈ سیونٹی فائف تھاؤزنڈ یئرز اگو کی بات ہے نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہوئی اور یہ پہلا واقعہ ہوا ہے کہ جب اللہ تعالی نے اسی دنیا میں جزا و سزا کا معاملہ کر کے دکھا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے انہا ارسلنا نوحا الی قومه ان انظر قومکا من قبل ان یعطیہم عذابن علیم قال یا قومینی لکم نظیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوه واطعون یغفر لکم من ذنوبکم ویوخرکم الہ آجل مسمع انہا جلاللہ اذا جا علا یوخروا لو کنتم تعلمون ہم نے نوحل اسلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اپنی قوم کو خبردار کریں اس لیے کہ ایک دردناک عذاب ان پر آ جائے تو انہوں نے کہا کہ میری قوم میں آپ کے لئے ایک صاف صاف خبردار کرنے والوں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کریں اس کی حدود کی پابند رہیں اور میری بات مان لیجی اس کے نتیجے میں اللہ آپ کے گناہوں میں سے معاف فرمائے گا جو اس سے پہلے آپ سے ہوئے اور آپ ایک مقرر وقت تک محلت دی جائے گی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالہ نہیں جاتا بیکا ایکاش آپ اس کو سمجھ دیں یعنی حضرت نور علیہ السلام اسی قوم کے انسان تھے اور ان کی بہت بڑی حیثیت تھی سب ان کو بڑی عقیدت رکھتے تھے بڑی محبت ان سے کرتے تھے انہوں نے پورا بتایا کہ بھی دیکھئے کہ یہ ایک آپ پہ دردناک عذاب آنا جائے آپ پہ یہ آئے گا اس لیے آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیے اللہ تعالیٰ کی حدود پر عمل کریں اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہے کہ جو شریعت اللہ تعالیٰ کی اور یہ میں پوری جیٹیل جو بتا رہا ہوں اس کو مان لیجئے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے اب تک گناہ ہو گئے محب ہو جائیں گے ڈیلیٹ ہو جائیں گے اور آپ بچ جائیں تو یہ میسج تھا حضرت نور علیہ السلام ان کو یہ کرنے کے لیے نائنٹی فائیو ایئرز ساڑھے نو سو سال تک وہ اسی دعوت کو پھیلاتے رہے اب پھر کیا ہوا قال ربینی دعوت قومی لیلا ونہارا فلن یزدهم دعائی اللہ فرارا وینی كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلو اصابعهم فی آذانهم وستخشو ثیابہم وعصر وشتکبرو وستکبرو استقبارا تب یہ حضرت نور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرص کی کہ وہ یہی دعوت دیتے رہے مگر وہ لوگ نہیں مانے یہاں تک انہوں نے پھر کہا کہ دعا کی اے میرے مالک میں نے اپنی اس قوم کو شب و روز پکارتا رہا لیکن میری پکار سے یہ اور زیادہ بھاگتا ہی رہے میں نے جب بھی انہیں بلایا اس لیے کہ ان کے پلٹنے پر تو انہیں معاف فرمائے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اپنی چادریں لپیٹ لیں اپنی زد پر اڑ گئے اور بڑا غرور دکھایا ہے ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنتو لہم و اسررتو لہم اسرارا پھر میں نے ان کو کلم کلا دعوت دی پھر ان اونچی آواز سے واضح بلایا اور چپکے چپکے بھی خوب سمجھایا فقل تستغفرو ربکم انہو کانا غفارا اس طرح کے میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے بے شک وہ بڑا معاف کر دینے والا ہے اس کے نتیجے میں وہ آپ پر چھاچوں می کہ ایک بلکل فاسٹ رین برسائے گا اموال سے بیٹوں سے آپ کو برکت دے گا آپ کے لئے باغ اگائے گا اور آپ کے لئے نہریں بہا دے گا کہ بھی یہ ریزلٹ ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ پہ آپ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ پہ امان لیں تو کنفاں میں یہ ہو جائے تو یہ ان کی دعوت تھی لیکن پھر کیا ہوا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلَّهِ وَقَارَا وَقَدْ خَلَقَكُمْ گزار کر آپ کو بنایا آپ کو سوچ لیں ہمارے اپنے کتنے فیض ہیں ایک تو ہمارا پہلے جب ہم مَا کے پیٹھ میں ہوتے ہیں تب بھی ایک فیض پہلا وہ تقریباً چار مہینے کا چلتا ہے پھر ہم پہ انسانیت ملتی ہے مَا کے پیٹھ میں دیکھیں پھر بھی ابھی جسم بن رہا ہوتا ہے چلتا ہے اب وہ تقریباً نو مہینے کا ہوتا ہے تب جا کے ہم مَا کے پیٹھ سے نکل کے باہر آ جاتے ہیں اب دیکھیں پرندوں کا بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ انڈے میں ہوتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں اور بہت سے جانوروں میں ہی ہوتا ہے کہ ان کے مَا کے پیٹھ میں ہی ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ بھی نکل آتے ہیں پھر اس کے بعد ابھی بھی ہم نوجوان ہوتے ہیں ابھی ہم بچے ہوتے ہیں تو مائیں ہمیں سنبھالتے ہیں مَا باپی پھر جا کے ہم جوان ہوتے ہیں تب ہم کچھ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے فیض ہیں ہمارے پھر یہ زندگی ختم ہوتی ہے تب دیکھئے کہ حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعوت پہ لارہ تھے کہ بھائی یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فیزز میں آپ کو بنایا ہے تو پھر اب کیوں نہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لارہے ہیں سماوات طباقہ سوری یہاں پہ ایک غلطی ہوئی ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّا نُورَ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجَ کیا دیکھتے نہیں ہے کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان تے بر تے کے ایک لیئرز بنائے ہیں جس میں چاند کو روشنی اور سورج کو چراغ بنایا ہے یعنی اب یہ کیا ہے یہ دیکھئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ اس سات آسمان یعنی سات فیزز بنائے ہیں اور پھر اس ایک آسمان جس پہ ہمارا تعلق ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے چاند کو ایک روشنی دی ہے اور سورج کو چراغ بنا دیا کہ اصل انرجی تو وہاں سے سورج سے آرہی ہے چاند میں اس میں چاند سے بھی کچھ حصہ مہمی مل جاتا تو دیکھو کہ یہ ہے تو یہ انہوں نے حضرت نول اسلام نے اپنی قوم کو یہ پوری دعوت دے رہے تھے وَاللَّهُ اَمْ بَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتَ سُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَ اور دیکھتے نہیں ہوں کہ اللہ ہی نے خاص احتمام کے ساتھ آپ کو زمین سے اگایا ہے پھر وہ اسی میں آپ کو لٹاتا ہے اور اسی سے یقیق نہائیت آسانی کے ساتھ آپ کو نکال کھڑا کرے گا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ ٹنلز بھی ہم نے بنا دی کہ اس حد تک اللہ نے اس زمین کو ایسا بیڈ بنا دیا کہ جس کو ہم خود کنٹرول کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ انعیت دی ہے تو پھر ریزلٹ کیا ہونا چاہیے تو پھر عزت نو علیہ السلام نے یہ آپ کی دعوت تھی جو نائن ہنڈڈ ففٹی یرز تک چل رہی تھی اور ہر ہر علاقوں میں ہر ہر شہروں میں گاؤں میں جا جا کے لوگوں کو بتاتے تھے قَالَ نُوحُ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُ عَصَوْنِ وَاتَّبَعُوا مَلَّمْ يَزِدْهُ مَالُو وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارَةً انہوں نے کہا کہ اے مالک انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اپنے انہی رنماؤں کی پیچھے چلے جن کی مالو اولاد نے ان کی نامرادی میں اضافہ ہی کیا ہے تو اب آکے وہ پھر اللہ تعالیٰ صاحب دعا کرنے لگے کہ یا اللہ میں تو اتنے عرصے تک یہ کرتا رہا ہوں تو ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے اچھا کچھ تو لے آئے لیکن مجوریٹی نہیں لائے تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اپنے اپنے ان کے یہ جو لیڈرز ایک پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں کچھ مذہبی لیڈرز بھی ہیں تو بس انہی کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کی مال اور اولاد سے یہ زیادہ امپریس ہو ہو کہ ان کے پیچھے چلے رہے ہیں تو یہ صورت دعا ہے جنہوں نے بڑی بڑی چالیں چلیں اور کہا کہ اپنے ان مبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو اور نہ پھر وہ ود سوا یغوس یغوک اور نصر کو چھوڑو اب یہ پانچوں بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے جس کو یہ خدا قرار دیا ہوا تھے انہوں نے تو شرک ان میں آیا تھا اب یہ کیا چیز تھی تو اس کے جو بت ہیں یہ پھر سیم اسی طرح کے عربوں نے بھی کر لیا تو وہاں پہ ہمیں ہسٹری میں مل جاتی یہ چیز یہ جو پہلا جو تھا ود یہ مرد کی شکل کا تھا یعنی ایک کوئی دیفتا تھا اور سوا یہ ایک عورت کی شکل کی ایک مندر تھا وہ انہوں نے بنایا ہوا تھا تو اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک دیوی تھی یہ یغوس یک شیر کی شکل کا بت بنایا ہوا تھا یعوک گھوڑا اور نصر جو ہے یہ گد گد بھی ایک پرندہ ہوتا ہے نا تو اس طرح کے دیکھیں کہ یہ سارے اس ٹائپ کے انہوں نے بنائے ہوئے تھے کیوں اس لیے کہ ان کے ہاں لگتا یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وعدت الوجود کا تصور ان کے ہاں آ گیا تھا وہ سوچتے تھے کہ یہ پوری کائنات خدا ہے تو اس میں سے ہر چیز کیا پوجا کرتے تھے تو آج کل اس کی ایک ایک اگزیمپل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ کبھی کوئی کسی بندر کی پوجا کر رہے ہوں گے کہیں کوئی دوسرا فرقہ جو ہے وہ سکتا ہے کہ وہ کسی بزرگوں کی پوجا کر رہے ہوں گے کوئی جو ہے وہ کسی دیوی کی پوجا کر رہے ہوں گے کوئی کسی سامپ کی پوجا کر رہے ہوں گے تو سیم وہی چیز بیسے ان کیاں بھی ہوگی تو اب اب حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی صورت پوری اپنی دعوت کو بیان فرما رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے برس کر رہے ہیں کہ یہ آلت ہے ان کی مَقَدْ أَدْوَلُّ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ اِلَّا وَلَالَ اور اس طرح بہتوں کو گمراہ کر ڈالا اور اب تو بھی اے مالک ان ظالموں کی گمراہی میں مزید پھینک دے یعنی اب یہ بلکل بلکل ان کو امید اب بلکل ختم ہو گئی تو انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ تو پھر اور لوگوں کو گمراہ کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں یہ ریزلٹ ہے تو یہ اللہ اب ان کو گمراہی میں پھینک دے اور جائے جہنم میں تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کو دعا کو قبول کر لیا اور پھر وہ ریزلٹ بھی آگیا اب ساڑھے نو سو سال تک وہ یہ دعوت ہے تیرے اس زمانے میں انسانوں کی عمر بہت لمبی تھی یعنی ہزار بارہ سو سال کی عیج ہوتی تھی کہ تب اب فرض کر لیں کہ لیٹس پوز ہم میزیوم کر لیں کہ اگر کوئی پچاس سال تک وہ ابھی بچے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ جوان ہوتے ہوتے بھی ان کو لگ جاتے ہیں حرام سے سات آٹھ سو سال رہتے ہیں پھر بڑھا پی کے بھی سو دو سو سال اور گزر جاتے ہیں تو اس طرح کی عالت تھی اس لیے اتنے عرصے تک یہ دعوت اچھا اس میں اتنا ٹائم اس لیے گزرا کہ انسان کم تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر رکھی تاکہ ان کے بچے زیادہ پیدا ہوتے جائے اور اس طرح سے یہاں پہ انسانیت زیادہ آئے لیکن اس کے بعد جب دیکھا کافی عبادی ہو گئے تو پھر اس کو نارمل اتنا کر لیا جتنی آج کل ہے کہ آج کل کے لوگوں کی ایج کیا ہوتی ہے ففٹی سکسی یئرز سے لے کے ون انڈر ٹوئنٹی یئرز کے لے بیچ میں کوئی نہ کوئی اکثر سیونٹی ایٹی میں فوت ہوتے ہیں لیکن وہ زیادہ تھا وَقَدْ أَضَلُّ كَسِيرًا وَلَا تَازِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا وَلَالَى اور اس طرح بہتوں کو گمراک کر ڈالا اور اب تو بھی اے مالک ان ظالموں کے گمراہی میں مزید پھینک دے مِمَّا خَطِیَتِين اُغْرِقُوا وَأُدْخِلُوا نَارًا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ انصارا یا اللہ پھر اب یہ کر دے کہ اپنی انہی گناہوں کی پاداش میں وہ غرق کیے گئے اور پھر آگ میں ڈال دیئے گئے پھر اللہ کا مقابلہ میں انہوں نے اپنے لئے کوئی مددگار نہیں ملے تو پھر اللہ تعالی نے یہ کر دیا کہ ٹھیک ابھی ان کو غرق کر دیا ایک ایسا بڑا قسم کا اللہ تعالی نے ایک ایسا ڈیزاسٹر کیا کہ پانی اتنا زیادہ آ گیا کہ اسی کے اندر یہ غرق ہو گئے اور ہوا ہے تو پھر وہ ختم ہو گیا معاملہ تو اللہ تعالی نے یہ ایک پوری مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی کہ جنب انہوں نے اس طرح سے دعوت اتنے عرصے پھیلائی آپ نے بھی یہ کرنا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 23 years کے ٹائم رکھا اور ساتھ ساتھ پھر صحابہ کرام کو بھی اور خود منکرین کو بھی یہ سمجھ میں آگئی کہ اچھا جیسا ان کے ساتھ ہوا ایسا ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے اور ان کو ان کی جتنی ہسٹری تھی جو کہانیاں ان کو پتا تھی کہ پہلے ہوا ہے تو پھر نوح علیہ السلام نے پھر عرص کیا وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْدِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَا اِنَّكَ اِنْتَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا نوح علیہ السلام نے مزید عرض کیا کہ مالک ان منکروں میں سے تو اب کسی کو زمین پر نہ چھوڑ دیجئے اس لیے کہ آپ نے انہیں چھوڑ دیا اور یہ آپ کے بندوں کو گمرائی کریں گے اور پیدا کریں گے تو آپ کے نافرمان اور منکری پیدا کریں میرے مالک آپ مجھے معاف فرما دیجئے میرے ماں باپ کو معاف فرما دیجئے ان سب کو معاف فرما دیجئے جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو جائے سب مسلمان مردوں اور خواتین کو معاف فرما دیجئے اور اپنے ظالموں کے لیے اب ان کی بربادی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں تو یہاں کہ یہ صورت مکمل ہوتی ہے یہ پوری حضرت نولی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اس کی پھر اینڈ میں انہوں نے جو دعائیں کی ہیں وہ آئیں ہیں اب دیکھئے کہ اب اس کے بعد کیا ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری صورت حود میں تفصیل سے بتایا کہ کیا ہوا ہے ریزلٹ کیا ہے اب یہ پتہ نہیں کتنا ٹائم بزرا ہوگا حضرت نولی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب جا کے یہ دعا کی اور اس کا ریزلٹ پھر کب آیا یا میں پتہ نہیں تو لیکن آیا سے کہ اب جو وارننگ جو حضرت نولی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چل رہی تھی تو بتایا گیا کہ بھئی یہ تم پہ ایک طوفان کی صدا آئے گی تو اب یہ دیکھئے کہ یہ وارننگ تھی نائن انڈرڈ فیفٹی یئرز چلتی رہی اور پھر آیا تب ہوا تو کیا ہوا تو اب دیکھئے کہ ہم سورہ حود کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں پھر نو کو وعی کی گئی کہ آپ کی قوم کے لوگوں میں سے جو ایمان لانے والا نہیں ہے سو ان کی کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دیجئے یعنی اب حضرت نولی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کتنا دکھتا کتنے عرصے سے کر رہا ہوں تو چند لوگ ایمان لائیں باقی نہیں لائیں تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ یہ اپنے سکون میں آئیے اب یہ دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے دکھ آتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ کو یہ مثال دی اور بتایا کہ بھی آپ نے اس میں کوئی غم نہیں رکھنا پر پرواہ نہ کریں چھوڑ دیں اس کو تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بس جب کنفرم ہو گیا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ایمان لائچوک ہیں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آئیں گے اب حکم ہوا اور ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق سمندری جعاز بنا لیجئے ان ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہ کیجئے گا یہ سب تو دیکھئے یہ اب تو بس کے غرق ہو کر رہیں گے ایک یہ حکم آیا کہ جناب آباپ اپنے اس اسپیشلی جو یہ ایک جہازہ بنائیں تو یہ ہوا اچھا یہ اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ کشتی کیا دیکھے مجھے توڑے سے ایک اختلاف ہوا ان سارے اپنے ان بھائیوں سے ان بزرگوں سے اس لیے کہ اب یہ جو فوسلز ملیں تو وہ بالکل ایک سمندری جعاز جتنا ہے اتنا بڑا سا تھا اور اب مزید جو تفصیل آئے گی اس سے انداز ہوگا واقعی بہت بڑا ہی ہوگا وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَعُونَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ نور علیہ السلام اس ہدایت کے مطابق جہاز بنانے لگے اور ان کی قوم کے سردار جب ان کے پاس سے گزرتے تو ان کی ہنسی اڑاتے وہ انہیں جواب دیتے کہ اگر ہمارے اوپر ہستے ہو تو جس طرح تم ہستے ہو اسی طرح ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے لگتا یہی ہے کہ یہ پہلی مرتبہ یہ ایک سمندری جہاز بنانے کی ہوئی ہے تو اس لیے وہ مزاق اڑاتے تھے جو اب قوم کے سردار تھے کہ اے بنا رہے ہیں یہ کیا چیز ہے تو اس طرح وہ مزاق اڑاتے تھے تو اندازہ یہی ہے کہ یہ شاید سب سے پہلی مرتبہ ہی ہوا ہے کہ ایک سمندری جہاز بنے اس کے فوسلز بھی آپ کو دکھا دوں گا پہلے بھی دکھا چکا تھا آپ مزید بھی آگے دکھا دوں گا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ تُخْضِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اچھا ایک تو ہوتا ہے نا موت آنا وہ تو ویسی نورمال ہے لیکن پوری قوم ماری ہے یہ ایک بڑی بات ہے نا تو یہ اللہ تعالی نے ان پہ پھر یہ کی صدای نے ایک صدا میں سارے مارے گے حَتَّى اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَتْتَ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وہ یہی کرتے ہیں یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچ جا اور طوفان اُبل پڑا تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے اس میں رکھ لو نرو مادہ دو دو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی یا اس مدری جہاز میں سوار کروالو سوائے ان کے جن کے بارے میں حکم سادر ہو چکا ہے اور ان کو بھی جو ایمان لائے ہیں اور تھوڑے ہی لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں وَقَالَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ نوری السلام نے کہا کہ اس میں سوار ہو جائیے اس کا چلنا اور ٹھائرنا اللہ ہی کے نام سے میرا رب البتہ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے اب دیکھیں ہمارے بہت سے بھائیوں نے یہی دعا ہے جو حضرت نوری السلام نے کی تھی تو ہم نے بھی ہم بھی کرتے ہوتے ہیں اسپیشلی جب کبھی کسی کشتی میں یا جہاز میں جب ہم جاتے ہیں تو یہی ہم دعا کرتے ہوتے ہیں بسم اللہی مجرَاهَا وَمُرْسَاهَا کہ یا اللہ آپ ہی ہے کہ آپ اس کو چلنا اور ٹھائرنا یہ آپ ہی کے نام پر ہے تو یا اللہ یہ کر لیں بخشنے شفقت ہمیشہ کے لئے تیم کرتے ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہوا واقعا تو اب وہ دیکھیں کہ پیچھے اب سورہ نور کے اندر دیکھا کہ وہ بڑی یہ دعا کر رہے تھے کہ جتنے ایل ایمانے میرے گھر میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر گھر کو اس سمندری جہاز کی شکل بنا دیا کہ آپ کو پوری ایک کس طرح سے جہاز بنانا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ظاہر ہے کہ جبریل علیہ السلام آ کے طریقے انہوں نے بتائے انہوں نے کنسٹرکشن کر لی تو کہا لیے تو فرمائے آپ آپ سارے ایل ایمان آپ کی اپنی فیملی سب آ جائیں آ جائیں جی اب وہ آئے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا انہیں کہ بھی آپ نرمادہ کے دو دو جانور وہ ضرور رکھ لیں اچھا یہ کیوں اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا طفانہ آ رہا تھا اور اس میں پھر یہ ظاہر ہے کہ جہاں پہ انہوں نے اب بچ کے جہاں پہ سیٹل ہونا تو سیٹل ہونے میں مشکل ہوتی نا کہ وہ مختلف تیسلی حکم ہوا کہ ایک ایک جوڑے بنا دے تو اللہ تعالیٰ اور بہت سے جانور تمہیں وہی سے بنا کے دے دے گا اور تمہارا معاملہ چلتا رہے گا اور یہ جو ایک خاص طور پر یہ لفظ ہے بفارت تن نور تو یہ تن نور کہاں تھا تو یہ جیسے بعض مفسرین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ وہاں پہ عراق میں جو ہے نا ایک تن نور ہے تو وہ ہے جس پہ مشہور ہے کہ یہ تن نور جو ہے وہ ابل پڑا تھا وہاں پہ تو تب حکم تھا کہ جناب آپ فوراں نکلیں ہم یہاں پہ اور اس ہی اب سمندری جاز میں چلے جائے تو پتہ نہیں اس میں ظاہر ہے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ کنفرم کر سکیں کہ یہ یہی تن نور تھا ہو سکتا ہے کسی نے تن نور بنایا تو اس نے وہ اس کو حضرت نور اسلام کی طرف منصوب کر دی ہو تو ہو سکتا ہے دونہ آپشنز ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی اتنا ایویڈنس نہیں ہے یا تو قرآن میں بات ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تب تو کنفرم تھا برنا ہمیں کچھ ہنڈر پرسنٹ کچھ کنفرم نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی نے تن نور اپنا بنایا ہو اور حضرت نور اسلام پر ملزوم کر کے اپنی ماکٹنگ کرتا ہو جیسا کہ ہمیں مثال ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی جو جالی حدیثیں وہ یاد کی اس میں یہ کیا جیسے ایک شخص وہ ایک مٹھائی مناتا تھا تو یہ بڑا کہتا جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی تو وہ لوگ جناب سارے امپریس ہو کہ وہ ہی مٹھائی جناب لینے وہ سیل زیادہ کر جاتی تھی لوگوں نے ایسی عرکتیں کی ہیں تو اللہ بہتر جانے تو بظاہر ہے کہ ہم نہیں کچھ جان سکتے تو اب دیکھئے یہ ایک منک پکچر منائی ہے یہ اصل میں کچھ لوگوں نے یورپینز نے کچھ ایک فلم منائی ہے کہ اس طرح کا سلاب ہوا ظاہر ہے یہ کوئی کنفرم نہیں ہے ایسا ہی ہوا تو اس ٹائپ کا ہوا ہوگا کہ جس میں چھوٹی سی پاڑی ہے تو لوگوں نے اپنی جان چھوڑانے کے لیے جب یہ ان پہ طوفان آیا سلاب تو اس سلاب سے بچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے جو بھی پاڑی ملی اس میں گسی وہ اس پہاڑ کے بھی اوپر آ گیا وہاں بس گیا تو دیکھیں اس طرح سے مرے ہو تو جس ٹک یہ اندازہ یہ اور کیا ہے یہ کوئی ظاہر ہے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہے بس لوگوں نے اپنے ذہن میں آئیڈیا کو اس فلم کی شکل بنا دی ٹھیک ہے لیکن ہے کہا چلو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے اس ٹائپ کو ہوا ہوگا اور وہ جہاز پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کے درمیان ان کے لئے لے کر چلنے لگا اور نول اسلام نے اپنی بیٹے کو آواز دی جو کچھ فاصلے پر ان سے الگ تھا بیٹا مرپس سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رو تو حضرت نور اسلام کا ایک بیٹا یہ تھا تو اس نے پھر جواب کیا دیا قَالَ صَابِ إِلَا جَبَلٍ يَعْسِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَرَّ رَحِم وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُوا کہ تم آج ہو بھئی تو اس نے کیا کہا اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا نور اسلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر وہ رحم فرمائے تو اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہوئی اور وہ بھی دوبنے والوں میں شامل ہو گیا وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِي مَاْكِ وَيَا سَمَاءُ اَقْلِعِي وَغِيدَ الْمَاءُ مَقُودِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بَعْدَ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا چنانچہ پانی اتار دیا گیا فیصلہ چکا دیا گیا جہاز جودی پہاڑ پر ٹک گیا ٹک گیا وہاں پہ اور کہہ دیا گیا کہ ظالم قوم پر خدا کی پھٹکار ہے یعنی اب سب لوگوں کو یاد بھی ہو گیا یہ ہوا اور وہی سے یہ ہسٹری آج تک موجود ہے اراؤنڈ سیمٹی فائف تھاوزنڈ پرانی بات ہے میرا اندازہ یہ ٹائم کا اس کا اچھ آپ درہ دیکھئے کہ یہ جو نور علیہ السلام کا بیٹا یہ اس کو اصل میں مسئلہ آتا ہے اس کو بھی اور نور علیہ السلام کی بیگم کو بھی کہ یہ قوم پرستی تو ان کو یہ تا کہ نہیں جی ہم تو بس اپنی قوم کے ساتھ ہیں اور قوم پرستی یہ ہے کہ جناب قوم چاہے نیکی پہ آیا تو ہم بھی نیکی پہ ہیں وہ برائی کریں تو ہم بھی برائی یعنی یہ تقلید کا ہی اصول ہے تو یہ ان کو شوق تھا اسی میں لگ گئے اور نہیں جی اچھا اب وہ آیا کیوں نہیں کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے جہاز میں آ جاتا تو اس کو تھا کہ یار یہ پہلے اببا جی بتا جو گئے کہ اس پہ وہی آئے گا کہ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آئے گا اور یہ شرک چھوڑ کے آئے گا اس نے کہا کہ نہیں جی میں تو پاہر سے بچ جاؤں گا نور علیہ السلام نے کہا بیٹا اب یہ نہیں ہوگا اور پھر ہو گیا فورا نہیں ایک موج آئی اور وہ گیا اس میں پہر آگیا اس سے کیے سامنے آتا ہے کہ ایون اللہ کے رسول کی اولاد جو ہے یا ان کی نسل میں بھی کوئی ہو تو اس نے اگر کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے یا کوئی گناہ کیے جو بھی ہے تو ان کے جوتے بھی حضی پڑھنے جیسے عام انسان کے تو انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ ہو چاہے عام آدمی ہو سب برابر ہے اللہ کے حضور تو لوگ اصل میں اپنی اسپیشلی ایک فیملی کے لیے بڑی جناب وہ دیتے ہیں کہ یہ تو جی اتنی بڑے ان کا تو ایسا ہوگا اور ان کی جناب یہ حیثیت ہے اور یہ سب کچھ ہے ان کے یہ عجر زیادہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یعنی ان پہ وہ ہوگا ایک سپشن اس کے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فیملی میں امہات المومنین ان کے لیے بتایا گیا تھا کہ بھی تم نیکی کروگی تمہیں ڈبل اجر ملے گا عام آدمی کو جتنا ملنا ہے اس سے ڈبل آپ کو اور گناہ کریں گی تو وہ بھی آپ پہ ڈبل صدا بھی ہوگی یا آپ سورہ حضاب میں پڑ چکے ہیں تو ان کے لیے یعنی صرف یہ نہیں کہ ان کو وہ جی بس اب رسول کی یا بیگم ہے تو ان کے لیے نہیں ان کے لیے تو وہ زیادہ سخت آیا معاملہ کہ غلطی کریں گی تو ڈبل گناہ ڈبل اس پہ صدا بھی پڑنی ہے اور پھر بتایا گیا کہ ٹھیک ہے آپ کو کچھ چاہیے اگر آپ کرنا چاہ رہی ہیں تو کر لیں ورنہ آپ کو اپشن ہے کہ آپ بالکل جب چاہیں طلاق لیں اور عام عورت کی طرح رہے لیکن تب امات المومنی نہیں مانے کہ نہیں جی ہم پھر بھی یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں یہ دیکھیں کہ یہ حالت رہی تب یہ دیکھیں کہ یہ ہے جودی یہ وہ پہاڑ ہے جس کو عرارات بھی کہتے ہیں اور میں نے پچھلے لیکچر میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو پہاڑ اچھا یہ ادھر سے یہ میری میں نے تصویر اس کی بنائی ہوئی ہے یہ جو یہاں سے بیٹھے ہوئے کہ یہ ترکی کا شہر ہے ڈوگو بیازید چھوٹا سا شہر ہے وہاں سے یہ پورا یہ جودی اور عرارات جو بھی کہنا چاہے یعنی وہ ظاہر ہے کہ ہر علاقے میں یعنی عرب اسے جودی کہتے ہیں تو اس لئے اس کو قرآن پاک میں جودی کا نام دیا تو وہ ہے اور اب آکے اب سے اراؤنڈ کوئی سیونٹی ایٹی یئرز پہلے یہ فوسل مل گیا ہے وہ حضرت نور اسلام کی جس کو کشتی کہتے تھے یہ پورا سمندری جاز ہی تھا فوسل مل گیا اچھے یہ ملے کسے ریشیانز کو ظاہر ہے مسلمانوں کو نہیں ملے یہ اصل میں یہ جو پہاڑ ہے یہ بالکل ٹاپ کے جو پہاڑ ہیں دنیا میں ان میں سے ایک ہی ہے کہ یہ ہر وقت گلیشئرز انتے رہتے ہیں اور یہ آرمینیا ترکی اور ایران تینوں ممالک کے بارڈر پہ ہے اور آرمینیا جو ہے یہ اب سے کوئی 1990 تک یہ ریشیا کا حصہ تھا پھر ریشیا نے اس کو چھوڑ دیا تو اب اس وقت ریشینز کو ایک آئیڈیا آیا کہ چلو یار یہ اس پار پہ دیکھتے ہیں کچھ چک کرتے ہیں تو وہ اپنی ایک انجوائیمنٹ کے لیے کہ پہاڑ چڑھنے کا کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہ آئے تو ان کو یہ فوسلز ملیں اچھا وہ کسی حد تک کرسچینیٹی پہ ایمان رکھتے تھے کسی حد تک ہنڈر پرسنٹ تو نہیں لیکن چلو جس حد تک تھے تو انہوں نے ظاہرہ کہ بائبل پڑی تھی تو انہوں نے وہ بتایا کہ جناب یہ نور علیہ السلام کی ہے اچھا وہ کیوں کہ یہی عرارات یہ عرارات بائبل میں ہے اور جودی قرآن پاک میں اس کا نام سپاڑ گا تو یہ تو آپ یہ پکچر جو میں نے اس میں لگائی ہوئی ہے یہ والی سامنے رائٹ پہ اوپر یہ این ڈوگو بھا یزید سے یہ پکچر میں نے لی اس سے آگے جانے کی خواہش تو تھی لیکن پھر پتا چلا کہ اس کے لیے پریکٹریکلی جانا ہی بہت مشکل کام ہے اس کے لیے پیدا لیے آپ کو جانا ہے اور اس کے لیے بھی آپ کو کم از کم کوئی دو مہینے کی آپ کو چڑنا ہی پڑے گا اس پہ تو اب ظاہرہ فیملی ساتھی بچے تھے تو پھر چھوڑ دی ہم حاملہ اخر مجھ میں بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں بھی کر سکتا تو نہیں گیا تو میں آپ کو ایک سیجیشن دوں گا کہ اگر کبھی شوق ہوا آپ ترکی کا ٹور کریں تو پھر ڈوگو بھا یزید ضرور چلے جائے گا یہ ایران اور ارمینیا کے بارڈر پہ اور ترکی کے یعنی یہ پہاڑ این بارڈر کے اوپر ہے آپ خود دیکھ لیں اگر آپ اوپر چڑھ سکتے ہیں تو چڑھ لیں دیکھ لیجئے گا نہیں دیکھ سکتے تو گوگل سے لے لیجئے پکچرز میں نے کچھ وہاں سے کر لی کچھ آپ رون لے تو یہ جنب آپ پہ ہے تو یہ ہوا کہ یہاں پہ آکے رکیئے اچھا یہ دیکھئے کہ یہ این ٹاپ کے بالکل پہاڑ کے ٹاپ پہ جا کے رکیئے جا گئے انہیں وہاں جا کے اتنی اوچھی جگہ پہ جا گئے ان کیوں کہ اس لیے کہ ہر طرف طفان ابھی بھی وہ پورا سلاب جو ہے وہ اس کا پانی تھا اور اس میں میں نے پھر ایک یہ میرا ذاتی اندازہ ہے ظاہر ہے کہ آپ غلط کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ارارات یہ جودی جو ہے یہ ہے یہ جو سٹار جا میں نے بنایا ہوا تو اس کے یہ رائٹ پہ بھی ایک بہت بڑی جھیل ہے اور لیفٹ بھی ہے اس کو کیسپین کہتے ہیں یہ ایران پہ اور کچھ اور ممالک پہ آتی اور ترکی کے طرف یہ اس کو اسپیشلی بلیک سی کہتے ہیں اور ہیں یہ جھیل تو یہ میرا ہی اندازہ ہے کہ اس زمانے میں جب یہ طفان آیا تازد نوری سلام میں تو اسی میں پھر جو پانی تھا تو وہ آکے وہ یہاں پہ آکے اکٹھا ہو گیا اور یہ جن لوگوں نے ان پہ ریسرچ کی ہے سائنس کی تو ان کو بھی یہ ہوئے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ زمین یہاں پہ نیچے گری ہے نیچے گری ہے تو یہاں پہ پانی آ گیا سائنس کا بھی یہ ہے اور یہ اس کا بھی ہے تو چلے یہ تو خیر وہ بات تھی اب ہم اگلی آیات دیکھتے ہیں کہ مزید کیا فرمایا نیچے مزید مزید فیصلہ کرنے والے ظاہر ہے کہ اظنو علیہ السلام کو محبت تو آری ہوگی نا بیٹے کی تو اب ظاہر ہے کہ صاف تو نہیں کہا کہ جی اس کو محاف کر دیں کہا کہ یا اللہ آپ کا وعدہ تو یقیناً سچا ہے جو بھی ہونا ہے فیصلہ آپ کرنے تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ بِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِذُكَ انْ تَكُونَ مِنَ الْجَائِلِ فرمائے نوح وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے وہ نہائیت نابقار ہے سو مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کیجئے گا جس کا آپ کو کچھ علم نہیں ہے میں آپ کو نصیت کرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بن جائیے گا قَالَ رَبِّنِّي أَعُوذُ بِكَ انْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِ اَكُن مِنَ الْخَاسِرِ نوح علی السلام نے فوراً ارس کیا کہ میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اور آپ سے کوئی ایسی چیز مانگ کہ میں آپ سے کوئی ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے اب اگر آپ مجھے معاف نہ کریں گے اور مجھ پر رحم نہ کریں گے تو میں نامراد ہو جاؤں گا دیکھیں کہ یہ کتنی پیاری دعا ہے اور ہم لوگ بھی یہ یاد کر لیتے ہیں اور یہ کرتے ہوتے ہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِنَ الْخَاسِرِ ہم بھی کرتے ہوتے ہیں یہ دعا تو دیکھیں کہ یہ انہوں نے کی تو اسے یہ مثال اللہ تعالی نے اس لیے کی کہ بھی دیکھئے اللہ تعالی نے ہر انسان پہ اس کی کوئی نسل کے لحاظ سے اس کو کچھ نہیں ملنا عجریہ جو بھی جزا اور سزا ہے تو انہوں پہ ہونی ہے تو اس لیے نور علیہ السلام کی مثال سے کیا گیا تو اس سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آ گیا کہ ابھی آپ کی فیملی اور آپ کے ان پہ بھی جزا اور سزا کا معاملہ ان پہ بھی ہونا ہے اس لیے آپ ایسا نہ کیجئے گا کہ حضرت نور علیہ السلام کی مثال سے ان کو بتا بھی دیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی نہیں کیا یعنی اس میں آپ امیجن کریں کہ جس وقت یہ قرآن پاک میں یہ حکم آیا کہ بھی جو چوری کریں تو اس کا ہاتھ کٹ سکتے ہیں اس حد تک آیا تو اس وقت یہ ہوا کہ ایک قریش کی ایک عورت نے یہ چوری کی تھی تو وہ پکڑی گئی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایکشن لینے لگے تھے تو اب ان کی جناب وہ کئی قریش کے لوگوں نے آ کے بڑی ہی کہا کہ جی نہیں جی کو سدا نہ دیں یہ تو بہت بڑا سٹیٹس ہے ان کا اور یہ ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا اگر وہ ایسا کر لیتی نا چوری تو میں ان کے ہاتھ سب سے پہلے میں ان کے لڑک کٹتا یعنی ان کے لئے بھی سدا پھر ایسی ہی ہے تو اس حد تک آپ نے پھر یا لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کیا اور وہ ہمیشہ عبادت ہی کرتے رہی اور اللہ تعالیٰ کی حضور رخصت کر گئی تو ان کا کتنا بڑا عجر ہوگا کہ ان کا اپنے عمل پر کہ انہوں نے نیکی یا کی تب ہی ان کو عجر ملا تو اصول اللہ کا یہ کی ہے سب انسانوں اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام پہ حکم ہوا قیل یا نوح بِتْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَقَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى اُمَا مِم مِّم مِّم مَّمْ عَقْ وَأُمَاهُمْ سَنُعَبْتِعُهُمْ سُمَّا يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ عَلِي ارشاد دعا کہ انہوں آپ کو تر جائیے ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ آپ پر بھی اور ان امتوں پر بھی اور ان سے ظہور میں آئیں گے جو آپ کے ساتھ ہیں اور ان کے بعد کچھ ایسی امتیں بھی ہیں جنہیں ہم آگے بہرہ مند کریں گے پھر ان کی جرائم کی پاداش میں ان کو بھی ہماری طرف سے ایک دردنا قضاء پکڑ لے گا تو نوح علیہ السلام کو اب یہ کہا گیا کہ جناب آباب جا سکتے ہیں نیچے آپ دیکھئے اندازہ یہی ہے کہ یہاں کہیں اگر وہ تو یہی پہ ہی بڑا اچھا اگری کلچر بن گیا تو ان کو معاملہ تو فورا نہیں مل گیا اور پھر جیسے ایسے یہ پانی کو نیچے کرتے 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 یہاں سے ختم ہو گیا آپ اس زمانے میں بھی یہ بہت اچھا اگری کلچر لے رہی ہے اور وہاں کے لوگ بڑی عقیدت سے اسی پہاڑ کے پاس اور وہ وہاں پہ لے کے یہ پوری اگری کلچر کر رہے ہوتے ہیں یہ اوپر گلیشئر سے جتنا پانی آ رہا ہوتا ہے وہاں سے بہت ذرخے دے رہی ہے تو یہ ان کو حکم ہوا اور پھر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ بھی یہ اب آپ کی جو امتیں بنیں گی تو اسی میں پھر یہی اب میں جزا اور صدا کا معاملہ کروں گا یہ جو نیکیاں کریں گے ان کو عجر کر کے دکھاؤں گا اپنے رسول کو بیچ کے اور صدا بھی دوں گا اور پھر قرآن پاک کے اندر ہی آپ کو بڑی مثالیں ملتی ہیں اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام صالح علیہ السلام پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر شعب علیہ السلام اور لوت علیہ السلام ان سب کی مثالیں ملتی ہیں لیکن پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑی سی چینج یہ کی کہ یہ ایک رسول آ کے قوم میں وہ میسج پہنچاتے رہے لیکن پھر اگلا معاملہ یہ کیا کہ اس جو ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل تھی ان کو پریکٹیکلی جزا و سزا کا نمونہ کر کے رکھ لیا اور آج تک رکھا ہوا اب آپ دونوں کو دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو نسل ایک حضرت حساکر علیہ السلام کی بنی اسرائیل تو ان پہ جب وہ ایمان نہیں لائے جب ایمان لائے تو ان کو سپر پاور بنا دیا خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اور جب انہوں نے انحراف کیا اللہ تعالیٰ کے حکامات پہ تو ان کو اسی دنیا میں صدایہ دی گئی ان کو ایک وہ کسی اور قوم کے انڈر رہیں گے اور پھر بتا دیا گیا کہ وہ ایسا علیہ السلام پہ ایمان لانے والوں کے انڈر ہی رہیں گے اور آج تک ایسا ہی ہے یعنی اس کے بعد تو پھر وہ کرسچن سے بہت مار پڑھتی رہی یہودیوں کو اور وہ خود اپنی ہسٹریز آپ انہی کے بکس میں پڑھ لیجئے وہ بتائیں گے آپ کو کہ جناب ہمارے ہاں سب سے سکون کا ٹائم ہے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ رہیں مسلمانوں نے بھی یہ کیا کہ ان کو مغلوبیت رکھی ان پہ ان سے رکھے اور لیکن ان پہ سکون اچھا رہا ہم ان کے ساتھ رہے اور یہ وہی یہودی ہیں جو آج بھی اسرائیل میں موجود ہیں اور اسپین میں بھی بہت سے موجود ہیں انہی کے کچھ یہودیوں سے آپ ایمیل کر لیں کر کے پوچھ لیں آپ کی مسلمانوں کے ساتھ ہسٹری کیسی رہی ہے اور کرسچینٹی کے ساتھ کیسی رہی ہے آپ کو بتا دیں گے اچھا دوسری قوم تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نظر اسی کے قریش تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ کا آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ معاملہ یہاں پہ کر کے دکھا دیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سزا بھی ملی جتنے منکرتے مارے گئے اور جو بچ گئے تو ان کو سپر پاور بنا دیا کہ اس زمانے کی دو سپر پاور رومن ایمپائر اور ایران ایمپائر دونوں آسانی سے فتح بھی ہو گئی اور وہاں پہ آئے اچھا جب تک رہے ٹھیک ہے لیکن پھر اس کے بعد خود ہماری امت جو ہے جو بنی اسماعیل ظاہر ہے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تو اسی کے امت ہی بن گئے تو پھر ہم پہ بھی ہسٹری کے اندر بڑے جوتے پڑے کہ جب ہم نے غلط ارکتیں کی یعنی ایک مغلوبیت تم پہ آئی ایک منگول قوم کے ذریعے پھر چلو ہم نے توبہ کی اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھ کے خود ان کو منگولیوں کو پڑھایا اور کیوں وہ ہی محل لیا ہے تو معاملہ ہم لوگ سیٹل ہو گئے معاملہ لیکن پھر ہم نے پھر انحراف کی اللہ تعالیٰ کے قرآن سے تو پھر ہم پہ جوتے ہی آئے کہ یورپ کیا تو اور وہی یورپینز ہیں مسلمانوں کی سارے ممالک کی مجورٹی کو فتح کر چکے اور رہے ہم مغلوبیت کے ساتھ رہے اب آکے تھوڑے سے آزاد ہوں یہ اب ہسٹری میں اور مزید ارز کرتا ہوں اس میں کہ ریزلٹ یہ ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایکزیمپل صرف اس لئے کر کے دکھاتی تاکہ ہر انسان کو پتا چل جائے کہ تمہارا بھی جزا و سزا کا یہ معاملہ اکرت میں یہ غیب کی خبریں ہیں تو اے محمد رسول اللہ ہم آپ کی طرف وعی کر رہے ہیں اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم کے لوگ ان سے واقع کرتے ہیں اس لئے ثابت قدم رہیے انجام اکار کی کامیابی کیلئے جو خدا سے لگنے والے ہیں جو خبردار جو اللہ تعالیٰ کی جاننے والے ہیں بس جو اللہ تعالیٰ کے پھر حکمات پر عمل بھی کر رہا ہے تو پھر ان کے لئے ایک گارنٹی بھی کر دی یہ ہے تو دیکھئے کہ یہ ہوا اب ظاہر ہے کہ عربوں کو یہ پتا تھا حضرت نوہ علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا لیکن پھر اس کے بعد ان کو نہیں ہے اچھا اب یہ دیکھئے کہ اس سے اب ہسٹری کے اندر ریزلٹ کیا ہوا کہ یہ ایریا تھا نا عرارات کا یا جودی پہاڑ کا تو یہی پھر آکے ظاہر ہے کہ کچھ عرصے میں جتنے ایمان لائے تھے سٹل ہو گئے لیکن بہت تیزی سے پھر ان کی عبادی بڑھنے لگی تو حضرت نوہ علیہ السلام نے جتنے عرصے تک آپ دنیا میں رہے تو اپنے تین بیٹے جو ایمان لائے تھے لیکن تین ایمان لائے تھے سام حام اور یافس رحمت اللہ علیہ تو ان کو بتایا گیا کہ ابھی آپ کے لئے ایریا دیا گیا سام کو کہا کہ جی دیکھیں آپ یہ دریائے دجلہ اور فرات کی وادی ہے آپ اس میں سٹل ہو جائے گا جیسے آپ کی زیادہ وادی آئے گی تو وہ آتے گئے آتے 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 یہ یہ تک ہے گرین کلر میں میں نے یہ جو اس کا یہ کیا ہے تو یہ سام کی نسل جو ہے اسی میں ابراہیم علیہ السلام آئے اسی میں پھر اسماعیل اسحاق اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام پھر اسی طرح موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اسی میں تھے ایک یہ تھے دوسری بیٹے حام جو شاید بڑے تھے سب سے تو حام رحمت اللہ علیہ ان کو کم ہوا کہ بھی تم دریائے نیل کی وادی میں سٹل ہونا جب تمہاری عبادی زیادہ وہ ادھر آکے سٹل ہوئے اور ایجپٹ سے ہوتے ہوتے پورے افریقہ میں پھیل گئے تو یہ انسانیت کی یہ ہسٹری ہے یہاں پہ اچھا تیسرے بیٹے یافیس رحمت اللہ علیہ تھے ان کے لئے ان کو بتایا گیا کہ اب تم شمال کی طرف جانا تو شمال میں پہنچے اور ان کی عبادی زیادہ آئی تو اس کو ایک دریائے وولگا آپ کہلے یہ وولگا رشیہ کا سب سے بڑا دریائے تو بھی ادھر رو تم سٹل ہونا وہ ادھر گئے اور وہیں سے پھر ظاہر ہے کہ امیگریشن کرتے کرتے وادیاں بڑھتی گئی دور آتے آتے پھر یہاں سے دیکھیں یہ ازباکستان تاجکستان افغانستان پاکستان اور انڈیا یہاں پہ یہ یافیس کی نزل آئی اور اسی طرح پھر یہی لوگ رشیہ اور دوسری طرف چائنہ پھر جپان منگول یہ سارے ادھر چلے گئے اور کچھ ان کی ایسی نسلیں وہ آکے یورپ میں آکے سٹل ہو گئے اب ہم اگر ہسٹری کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے لگتا ہے کہ ٹائم کے حساب سے ان کی جو جو پھر ایک نسلیں بنی ہیں تو ان کو سپر پاور ایک ایک کر کے بنایا اب ہم رحمت اللہ علیہ کی جو قوم تھی وہی سب سے بڑی سپر پاور بنی اس کی بڑی آپ کو ملیں گے آثار یہ خود ایجپٹ کے اندر کہ ایجپٹ میں جو فرون نے کیسے احرام بنائے انہوں نے وہ آج بھی موجود ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہی دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور تھی پھر دوسری قوم سام کو لیا تو ابراہیم علیہ السلام سے پھر یہ کیا کہ انہی کے دو چلے حصے بن گئے ایک بنی اسماعیل کو ان کو سپر پاور بنایا یہ حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت دعود اور سلمان علیہ السلام کے زمانے میں اب سے تین ہزار سال پرانی بات ہے اور جو ہام کی نسل میں فرون کو جب سپر پاور بنایا تو اب سے تقریباً وہ چار پانچ ہزار سال پرانی بات ہے پھر ان کو کیا اس کے بعد ان کو اٹھایا اور قرآن پاک میں یہ بتا دیا گیا کہ جناب پھر یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ سپر پاور بنیں گے اور ہر طرف نگل گیا آ جائیں گے یہ قرآن پاک میں اور بائبل میں پڑیں تو وہاں پہ بھی یہی بات آتی ہے کہ جناب اب قیامت سے کچھ عرصہ پہلے پھر یاجوج ماجوج کو سپر پاور من جائیں گے اور ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں وہ کب آئیں گے کدھر چھپے ہوئے بیٹھے ہیں آ جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے یہ خود بائبل میں آپ پڑھئے تو یافس کے بیٹے کا نام تھا یاجوج اور پھر انہی کی نسل میں کوئی ایک بڑے بادشاہ گزرے وہ یاجوج پھر ماجوج ان کا نام تھا تو وہی کے نام سے ان کی یہ پوری جو فیملی ہے وہ ساری آئی ہے اور یہ فیملی کوئی چھوٹی نہیں ہے سب سے بڑی دنیا کی یہی ہے اس وقت کہ اب یورپ اور یورپ سے پھر امریکہ چلے گئی پھر یورپ سے ہی وہ انڈیا اور انڈیا سے آگے پھر آسٹریلیا چلے گئی یہی لوگ ہیں جو چائنا میں تو اب یہ معاملے کا ہم بڑا انتظار کرتے ہیں وہ ہو چکا کہ پہلے منگول انہوں نے آکے سام کو مارا مار کے وہ سپر پاور بنے منگول اور منگولوں کی آپ امیجن کریں کہ یہ منگول یہاں سے لکھے اور یورپ تک وہ فتح کر چکے تھے وزلت یہ ہوا اور اسی طرح مسلمانوں کا بڑا حصہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا بڑا حصہ یہ سیریا ایران عراق یہ سارے کو فتح کر چکے تھے ازبکستان تاجکستان سب کو فتح کر بیٹھے لیکن وہ پھر ایمان لے چلو ہم نے توبہ کی اور وہ کیا تو ایمان لے پھر ہم پھر جب قرآن پاک سے دور ہوئے تو تب دیکھئے یورپ یہ بھی یاجوج ماجوج یہ ہیں کہ جو آ کے انہوں نے ہم سب کو فتح کیا مسلمان ہوگا پھر ان کی وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو مار کے خود کو شملہ کر بیٹھے یورپین ایک دوسرے کو تباہ کر بیٹھے تو اب امریکہ آگیا وہ بھی تو یاجوج ماجوج ہی کی ہیں مثلا وہ سپر پاور ہے اور اب اگلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب اسی یاجوج ماجوج کی ایک قوم جو ہے چائنہ اب وہ لگ رہا دیکھیں اللہ بہتر جانتا کیا ہوگا اور کب تک ان کیا یہ یلغار آتی رہے گی اور اس کے بعد پھر کیا مت آ جائے گی تو دیکھیں یہ ہے ریزلٹ اور اس میں ہماری صدا کیا ہوئی ہے کیوں ہم نے کیا کیا ہم نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو پڑھنا چھوڑ دیا چھوڑا اور پھر صرف تقلید کو ہم نے پکڑا اور بس جو بزرگوں نے سوچ ریا سوچ بیٹھے ہم نے بس اسی پہ عمل کرنا اس پہ لگے ہمارے لیڈرز اور دوسرا ہم نے حرکت یہ کی کہ ہم نے سائنس ان ٹکنالوجی جو سب سے بڑی سپر پاور ہم تھے وہی ہم میں سے پھر اس کو چھوڑ دیا انہیں آپ امیجن کریں کہ خود اٹلی کے ایک سکولر نے عربی کی بہت سی بکس پر چیز کی اور پھر اس کا ترجمہ اپنی اٹیلین زبان میں کی اور وہیں سے پھر ترجمہ کرتے 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 یورپ کی ساری زبانوں میں آئے تب جا کے انہوں نے سائنس سیکھی اور تب سائنٹیفک بنے وہ انہوں سے پہلے امید ہیں اور ابھی بھی آپ یورپ کی کئی یونیورسٹریز میں آپ پڑھیں گے کہ مسلمانوں کی کئی بکس ابھی بھی پڑھائے جاتی ہیں کہ جو پورانے لوگوں نے جو سائنس اور ٹکنالوجی پہ کام کیا ابھی بھی پڑھاتے ہیں اور امریکہ میں بھی یہی ہو رہا ہوتا کہ وہ امپریسٹ ہے لیکن ہم نے سائنس اور ٹکنالوجی چھوڑ دی اور ہمارا پھر یہ ریزلٹ ہوا انہوں نے اس کی مثال یہ دیکھ لیجئے کہ اراؤن ایٹین ہنڈرڈ بلکہ سیونٹین ہنڈرڈ کے زمانے میں کسی ٹائم میں یہ ہوا کہ انگلینڈ کی ملکہ نے ایک گفٹ کے طور پر ہماری عثمانیہ خلیفہ جو ہے ان کو ایک گفٹ کے طور پر ایک گھڑی جو ہے بڑی سی وہ بنا کے گفٹ کے طور پر دی تو انہوں نے کہا کہ چلو بھی یہ اچھی کام کی چیزیں اسے ٹائم مل رہا ہے تو چلو ٹائم مینیج کی عادت بنے انہوں نے اس پورے کو لے کے ایک پورا ایک کہلیں کہ ایک مینار بنا کے اس کے اندر لگا دی تاکہ لوگوں کو عادت آئے ٹائم کی تو مفتی صاحب کوئی آیا ان کا پتنی یہ کوئی سازش ہے انہوں نے پگڑ کے وہ گم دیا ہی ہے تو یہ بڑی بدت ہے اس کو توڑ دو اور توڑ دیا تو دیکھیں کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی سے کتنے دور ہوئے ہیں اچھا دوسری بڑی اچھی مثال ہے کہ یورپینز نے ایک آ کے مشین بنائی اور آ کے اکبر بادشاہ کو انڈیا میں آ کے سکھائی کہ جناب ایک پوری پریزنٹیشن دکھائی کہ جناب اس طرح سے کتابیں نہیں بھئی اس کی کوئی ضرورت نہیں یہ اتنی خوبصورت نہیں ہے جتنی ہمارے جو ہاتھ سے لکھتے ہیں کتابیں وہ زیادہ اچھی ہیں تو تب جا کے ہمارے ہاں انفرمیشن کا شوق پیدا نہیں ہوا یہ ہمارے ساتھ مسئلہ رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے ریزلٹ تو اب ہم توڑی سی امپروومنٹ کی حالت آئی کہ چلیں پولٹیکلی تو ہمیں آزاد ملک تو ملیں اب آہستہ آہستہ لوگوں میں علم کا شوق بھی آ رہا ہے اور قرآن کا شوق بھی آ رہا ہے تب ہی تو آپ بھئی پڑھ رہے ہیں منہ شوق نہ ہوتا تو نہ پڑھتے اور دوسری طرف سائنس ان ٹکنالوجی کے کافی لوگوں میں اگلی نسل میں بہت شوق آ رہا ہے تو الحمدللہ اس سے لگتا یہ کہ انشاءاللہ کچھ عرصے میں میں نہیں کہتا ہے کہ کچھ پاندہ سال میں ذہرہ اس کے کام کے لئے ٹائم لگتا ہے تو ٹائم میں ہو سکتا ہے ففٹی سکسٹی یئرز کے بعد ہم بھی آ کے سپر پاور نہ بھی بنے تو چلو ایک عزت کی حیثیت میں رہے اتنا تو مل جائے نا تو یہ ہوئے اور ساتھ ساتھ اب ہم پہ حکم اصل میں یہ ہے کہ ہم نے یاجوج ماجوج پہ دعوت پہنچانی ہے وہ ہم کرتے جائے تو اسی میں سے الحمدللہ بہت سے لوگ یورپ میں امریکہ میں بہت سے لوگ ایمان لائے تو انشاءاللہ چائنہ والوں پہ بھی ہم کریں اس میں بھی بہت ایمان لائے چکے تو اس طرح اور بھی آ جائیں گے تو انشاءاللہ بس ہماری رسپونسیبیلٹی ہے افریقہ میں الحمدللہ ہم پہلے ہی کر چکے یہ بھی کرتے جائیں تو انشاءاللہ اللہ کے حضور نے اللہ تعالیٰ نے تب ہمیں یہ ٹکنالوجی بھی سکھا دی کہ جس سے ہم انٹرنیٹ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پہنچا دیں یہ رسپونسیبیلٹی ہیں جو آپ کے ذہن میں کوسٹنز ہیں بلہ تکلف آپ پوچھ لیجئے بڑے کوسٹنز اس ٹائم تو ہونے چاہیے آپ اور اس میں کہے تو پھر انشاءاللہ اس میں اماملہ ہو جائے گا جزاک اللہ خیر وحسن الجزا موسیقی موسیقی موسیقی